طلبہ سے اور جہاں جہاں بھی مدرسین ہیں علماء ہیں ان سب کا سایہ برقرار رہے سب محفوظ رہے اور سب محفوظ رہے انسان محفوظ رہے یہ اشجار محفوظ رہے درخت محفوظ رہے حیوانات محفوظ رہے ماحول زندگی محفوظ رہے ہماری تو دعا یہ ہے سب محفوظ رہے اور یہ آپ کو بتائیں جو میں عرص کر رہا ہوں کہ یہ لسان فطرت کسے کہتے ہیں وحیِ الہی میں جو منطق ہے منطق وحی کیا ہے منطق قرآن کیا ہے یہ آپ کو سمجھائیں بڑے بڑے گہرے معقد معوضل مشکل مبہم مسائل قرآن مجید باتوں باتوں میں حل کر دیتا ہے بات تو بات جیسے یہ اب آج تفصیل سے ظاہر ہے تمام دلائل آخرت جو میں نے تعلیف کیا ہے وہ ذکر کر نہیں سکتا اب نہ طاقت ساتھ دے رہی ہے اور نہ وقت میں گنجائش ہے مگر سرسری طور پر گزر رہا ہوں لیکن یہ جملے جو کہہ رہا ہوں نا میں تعلی نہیں کر رہا ہوں ہر جملے کے پیچھے ایک بڑا مطالعہ ہے ہر جملے میں کوئی بات ہے جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں مشرقین کیا کہتے تھے وہ بہانے ڈھونتے تھے تو امکان آخرت میں شبہ کرتے تھے کہ ممکن نہیں آخرت اس ممکن نہیں ہے کا جواب قرآن نے اس طرح دے دیا کہ اگر کہتے ہو ممکن نہیں ہے اب بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسے دیوانے ہو جو سمجھتے ہو ممکن نہیں ہے ہم انہیں دیوانہ ہی کہہ سکتے ہیں دانشمند نہیں کہہ سکتے جو سمجھتے ہو ممکن نہیں ہے آخرت جس اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی بار خلق فرما دیا اسے دوبارہ خلق فرمانے میں کیا مشکل ہے ایک بار آپ میں اگر ایک بار ہنر پیدا ہو جائے مانگے کے اجالے کی بات نہیں ہے کوئی ایسا متشاعر آپ کے سامنے آئے جو کسی اور سے کلام کہلوا کے کسی اور کا کلام لائے اور پڑھ کے سنا دے پھر آپ اسے مصرہ طرح دے دیجئے میاں اس مصرہ طرح میں نئے شعر کہہ دو اب وہ نہیں کہہ سکے گا یا اسی زمین میں اسی ردیف قافیے میں اسی بہر میں کہے اور دو چار نئے شعر کہہ دو بیٹا غائب ہو جائے گا لیکن اگر کوئی خود اوریجنل پوئٹ ہو خود شاعر ہو خلاق ہو تو اس کے لئے کیا مشکل ہے جتنے کہیے شعر کہتا چلا جائے گا اسی طریقے سے کوئی سائنٹسٹ ہے ایک بار اگر اس نے ایک ایٹم بم بنایا اور وہ کہیں استعمال کر لیا تو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا جس نے ایک بار کامیاب ہو گیا تجربہ آپ اپنی حفاظت کریں اور سمجھیں کہ آپ کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے آپ کے ہاتھوں میں قوت ہے محفوظ رکھیں اسے انسانوں کی خدمت کے لئے کام میں لائیں دنیا آپ سے اس لئے خائف ہے اس لئے آپ کو صفحہ وجود سے مٹا دینا چاہتی ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ آپ کے پاس قوت آ گئی جس نے ایک بار بنا لیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں پورا انفرسٹرکشر ہی تباہ ہو جائے ہمارے ذہین بچے مارے جا رہے ہیں عورتیں ماری جا رہے ہیں بازاروں میں بم بلاسٹ ہو رہے ہیں مسجدوں میں ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں یہ تباہی کس لئے مچائی ہے اسلام کی خاطر مسلمانوں کی حمایت میں ہے یہ کام مسلمانوں کے مفاد میں ہے یہ کام نعوذ باللہ آخرت فراموش ہیں یہ لوگ خدا ناشناز ہیں یہ لوگ محمد عربی رحمت عالم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے محمد رحمت عالم ہے اسلام نے جو رب العالمین پیش کی آئے وہ یہودیوں کا رب نہیں آئے یعنی رہودیوں نے جو تصور رب پیش کی آئے وہ الگ ہے اسلام نے جو تصور توہد پیش کی آئے وہ کچھ اور ہے اسلام کا خدا صرف مسلمانوں کا خدا نہیں رب العالمین ہے کوئی اس کا کلمہ پڑے تب بھی رزق دیتا رہتا ہے کلمہ نہ پڑے تب بھی رزق دیتا رہتا ہے یہ کون پیدا ہو گیا جو خدا کے نام پر لوگوں کو قتل کرتا پھرتا ہے رسول کا کوئی کلمہ پڑھے تو رسول کی رحمت اس کو فیضیاب کرتی ہے کوئی کلمہ نہ پڑھے تو رسول کی رحمت اسے فیضیاب کرتی ہے رسول جینے کا حق دیتا ہے یہ کون مسلمان ہے جو جینے کا حق صد کرتا ہے اس کا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا رسول تو میرا رسول رحمت ہے خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے قرآن گواہ ہے اور رسول کے جو سچے معصوم جانشین ہیں ان کا کردار دیکھو انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں دوسروں کی نہیں کٹی درمیان میں یہ جملے آگئے تو عرص کرتا چلا گیا بہرحال میں تو صرف یہ عرص کر رہا تھا محور ایک افتگو یہ تھا کہ انسان آخرت فراموش بننا چاہتا ہے تو کیا کیا عیاریاں کرتا ہے وہ امکان ہی میں شبہ پیدا کرتا ہے کہ آخرت ممکن کیسے ہے قرآن نے کہہ دیا ممکن ہے ہر طرح ممکن ہے یہ امکان جہاں جہاں ثابت کیا ہے قرآن نے وہ تمام آیتیں سمیٹھ کر ایک دلیل بنتی ہے کونسی دلیل اسے کہتے ہیں دلیل قدرت یعنی وہ قادر ہے اس کی قدرت میں شبہ نہیں ہے تو پھر آخرت میں کیوں شبہ ہے یہ ہے دلیل قدرت خلاصہ دلیل قدرت اب امکان سے آگے بڑھیں اس بچے نے مجھ سے فوراں کاو تھا ذہین پڑھا لکھا سائنس کا سٹوڈنٹ تھا میں نے اس کے لئے وہاں پانچ مجلسیں یہ بات برسوں پہلے کیس وقت یاد آگئی میرا خیال ہے کہ نائنٹی ٹو کی یہ بات ہے نائنٹی ٹو میں میں نے پانچ مجلسیں صرف اس بچے کی خاطر آخرت کے موضوع پر نیو جرسی میں آستانہ زہرہ میں پڑھیں تھی اس نے کہا نہیں مجھے امکان آخرت میں شبہ نہیں ہے وقوع آخرت میں شبہ ہے مجھے معلوم ہے خدا میرا قادر ہے ممکن ہے سب کچھ مگر کیوں وہ حشر برپا کرے گا آخر کیوں ضرورت کیا ہے اسے جواب بہت سادہ ہے اسے نہ آج کی ضرورت ہے نہ کل کی ضرورت آج بھی ہماری ضرورت ہے کل بھی ہماری ضرورت آج اس نے کیوں پیدا کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے ہم پیدا نہ ہوتے تو خدا کی خدائی میں خلل پڑ جاتا آج بھی اس کی ضرورت نہیں آشر بھی اس کی ضرورت نہیں یہ دنیا بھی ہماری ضرورت ہاشر بھی ہماری ضرورت کیوں ہماری ضرورت وقوع کس لیے ہوگا امکان میں شبہ نہیں ہے وقوع میں شبہ ہے کیوں وقوع ہوگا اس لیے وقوع ہوگا کہ جس نے حسن اختیار کا ثبوت دیا ہے خوشخرامی کا ثبوت دیا ہے اچھی طرح زندگی بسر کی ہے اسے انعام نہیں ملنا چاہیے اور جس نے ظلم کیا ہے ستم کیا ہے خدا کو بدنام کیا ہے خلق خدا کو پریشان کیا ہے کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے اللہ کے اچھے بندوں کو انعام بھی ملے گا اللہ کے برے بندوں کو سزا بھی ملے گی اور یہ بیان جہاں جہاں قرآن مجید میں ہے اس سب کو جمع کر لیجئے تو دلیل بنتی ہے دلیل عدالت عدالت الہی کا تقاضہ ہے کہ روز حشر برپا ہو جو آخرت کو بھول کر ملے گی